تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھے جدر طاقت پر جو چاہے کر سکتا ہے جو پیچھے سے بند کمروں میں وہ فیصلے کرتے ہیں وہ جو حکم کرتے ہیں وہ جو مرضی اس ملک میں آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور کسی قسم کی اگر ہماری ملک میں بچت ہو رہی ہے میری پارٹی اور میں اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری بچت ہوتی ہے تو وہ بس ایک چیز رہ گئی ہے پاکستان میں وہ ہے ہماری عدلیہ اور میں مجھے تو بڑی دیر کا جیل سے دوسرے جیل میں جس طرح علی ایمین کو کیا ہے تو اگر ہماری عدالتیں نہ ہوتی ہیں تو مجھے تو انہوں نے ایک سو چالیس یا ایک سو پنتالیس کیسز کر چکے ہیں جس میں کرمینل کیسز ہیں جس میں دہشتگردی کے کیسز ہیں جس میں ایک کے اوپر میرے اوپر ایف آئیر کاٹی گئی ہے غداری کی پاکستان سے غداری کی کیونکہ میں نے ڈرٹی ہیری کی توہین کر دی ہے جس پہ میرے اوپر مذہب کی توہین کا کیس کر دی ہے گنمن نے کہ شباز شریف کو کئی لوگوں نے یا ان کو کئی آوازیں لگا دی مدینہ میں تو اس میں مجھے میرے اوپر کیسے توہین مذہب لگیا تو یہ ہو رہا ہے آج میرے گھر کے اوپر حملے ہوئے ہیں چوبیس گھٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا یعنی یہ کوئی اس کی مثال ہی نہیں ہے کسی جمہوریت کے اندر جو ہوا ہے میرے ساتھ اور پھر گولیاں قتل کرنے کا کیس لیکن میرے چھوڑے مجھے تو دو دفعہ قتل کرنے کی کیس تھا ایک دفعہ وزیر آباد اور ایک دفعہ جوٹیشل کامپلیکس اسلام آباد لیکن میں بات کر ر لوگوں سے ہو رہا ہے تو یہاں تو صرف ہم ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں عدلیہ کی طرف اور ہم وہ لوگ ہیں جو ملک چھوڑ کے نہیں جانے والے جو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسی اوپوزیشن میں آتا تھا جب کیس شروع ہوتے تھے تو ایک دم اپنے جدر ان کے پیسے اور سب کچھ پڑا ہوا ہے وہ باہر بھاگ جاتے تھے اور باہر رہتے تھے جب تک ایناروں نہیں ملتا تھا اب تک واپس نہیں آتے تھے تو